السلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی دیوان حمیدیہ سے جو غزل ہم نے آپ کے لیے لی ہے اس میں کل پانچ شیر ہیں اس کا پہلا شیر ہے دو عالم کی ہستی پہ خط وفا کھینچ دل دوستِ اربابِ حمد سلامت دو عالم کی ہستی سے مطلب ہے دونوں جہان خط وفا کا مطلب ہے وفا کی لکیر خط وفا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وفاداری کا نام دے دیا جائے اور ارباب کہتے ہیں لوگوں کو اربابِ حمد یعنی وہ لوگ جو کہ بہت حمد رکھتے ہیں یہ شیر دراصل ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو بڑے سخی ہوتے ہیں بہت دینے والے ہوتے ہیں اور ان کا ہاتھ کبھی رکھتا نہیں ہے تو یہ دعائیہ شیر ہے فرماتے یہ ہے کہ جو اربابِ محبت ہیں ان کے ہاتھ اور دل سلامت رہیں یہاں محبت کے معنی آپ یہ نہ لیجے گا جو ایک مرد یا ایک عورت کے درمیان محبت ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے محبت کہا گیا ہے کہ جن کو سارے جہان سے محبت ہوتی ہے یعنی ان کو ہر دکھی دل سے محبت ہوتی ہے اور وہ ہر دکھی دل کے درد کا درما کرنا چاہتے ہیں درد کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ اربابِ حمد کے ہاتھ اور دل سلامت رہیں ہاتھ سلامت رہنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھوں سے ممکن ہے تو وہ کسی کا بھلا کر دیتے ہیں ورنہ دل سے بھلا کرتے ہیں اور دل سے بھلا کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ضرورت مندوں میں فورا تقسیم کر دیتے ہیں کہتے ہیں پہلے تو آپ یہ کام کریں اور پھر دونوں جہانوں کے وجود پر وفا کا خط کھینج دیں یعنی جب تک دونوں جہان سلامت ہیں ہمت والے بزرگ دلوں اور ہاتھوں سے سب کچھ لٹاتے رہیں گے دینے کے لئے ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور نیت کے لئے دل استعمال ہوتا ہے جس آدمی کو کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے وہ دیتا تو ہاتھوں سے ہے لیکن اپنے دل سے اس کی نیت کرتا ہے تو فرماتے یہ ہیں کہ نہ ان کے ہاتھ رکیں گے نہ ان کے دلوں میں کسی قسم کی تنگی پیدا ہوگی تو دونوں جہانوں سے مراد ان کی وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دوسروں کی ہر طرح سے بھلائی میں حصہ لے سکیں اور ہر طرح سے بھلا کر سکیں دوسرا شعر ہے نہ اوروں کی سنتا نہ کہتا ہوں اپنی سر خستہ و شور وحشت سلامت آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ سلامت کا مطلب کیا ہے یہ ایک طرح سے دعا ہے دعایہ کلمہ ہے کہ آپ سلامت رہیں آپ پر سلامتی ہو یا آپ باقی رہیں پہلے شعر میں ہم اس کا مطلب کرنا بھول گئے تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا کیونکہ اس میں سلامت ہر جگہ پر اس غزل میں استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو آپ کو سلامت کی معنی بتا دیئے اب اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ نہ میں اوروں کی سنتا نہ کہتا ہوں اپنی تو فرماتے یہ ہیں کہ میں نہ دوسروں کی کوئی بات سنتا ہوں نہ اپنی کہتا ہوں اور خدا کرے کہ میرا زخمی سر اور دیوانگی کا شور سلامت رہے مطلب یہ کہ سر کے خستگی یعنی سر کے زخمی ہونے کے باعث اپنی کہہ نہیں سکتا اور دیوانگی کے شور کی بنا پر دوسروں کی سن نہیں سکتا اب اس سے جو واقعہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جو حقیقت ہے کہ جب کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے تو اب تو نہیں لیکن غالب کے زمانے میں یقیناً لڑکے بالے اس کو پتھر مارتے تھے کہ بھئی پاگل جا رہا ہے غلط بات تھی لیکن بہرحال یہ دستور تھا تو بہت سارے شہروں کے ہیں آپ کو اردو میں بھی اور فارسی میں بھی ایسے ملیں گے آشار جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پاگل ہو گیا اور لوگوں نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیئے تھے اسی کی طرف اشارہ ہے سر خستہ کا مطلب یہ ہے وہ سر جو زخمی ہو گیا اور شور شور وحشت کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ حجوم اکٹھا ہو گیا یا اپنی جو وحشت تھی طبیعت میں عشق کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی پاگلپن کی وجہ سے پیدا ہو گئی اس کے لئے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ میں نہ تو دوسروں کی سن سکتا ہوں نہ میں اپنی کہہ سکتا ہوں اور کہتے یہ ہے کہ بس اللہ کرے کہ یہ میرا جو زخمی سر ہے اور یہ جو میرے دماغ میں دیوانگی کا ایک شور مچا رہتا ہے یہ ہر وقت سلامت رہے تاکہ نہ میں اپنی کہہ سکوں کہ لوگ میری بات سمجھتے ہی نہیں ہیں اور نہ میں دوسروں کی سن سکوں کہ دوسرے جو کچھ کہتے ہیں وہ میرے مطلب کا نہیں ہے میرے مزاج کے مطابق وہ لوگ بات نہیں کرتے اس لئے میں اسی سر کے زخمی سر کے ساتھ اور اپنے شور وحشت کے ساتھ بہت خوش ہوں کیونکہ نہ مجھے کسی کی بات سننا پڑتی ہے اور نہ مجھے اپنی بات کہنا پڑتی ہے شیر کا مطلب اصل میں تو اگر آپ دیکھئے تو یہ مرزا غالب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے میرے زمانے کے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس لئے میں نے اپنے کان بند کر رکھیں لوگوں کا جو جی چاہے میرے بارے میں کہتے رہیں اور زبان اس لئے بند کر رکھی ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا آپ اس شیر کو دو چار مرتبہ پڑھئے اور ہم نے آپ کو جو مشکل الفاظ کی معنی بتائے ہیں یا اس کا مطلب کرنے کی کوشش کیے اس کو ذہن میں رکھئے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کہیں زیادہ بہتر اس شیر کے کر سکیں گے تیسرا شیر ہے وفورِ بلا ہے حجومِ وفا ہے سلامت ملامت ملامت سلامت وفورِ بلا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ درجہ کمال پر پہنچ ہوئی وفا ہے اور آگے کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ بلائے ہیں بلاؤں کا حجوم ہے اور پھر کہتے ہیں کہ سلامت ملامت ملامت سلامت سلامت کا مطلب ہاں آپ کو بتا چکے ہیں ملامت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا تو کہتے ہیں کہ جو وفا ہے ہمارے پاس جو جس وفا کے منزل پر ہم ہیں وہ درجہ کمال پر ہے لیکن جب کوئی بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے تو اس کی اوپر بلائیں بھی بہت آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں سلامتی کو ملامت سمجھنا چاہیے یعنی سلامتی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ سلامت ہیں تو ٹھیک ہے کہتے ہیں ایک طرح کہ یہ سلامتی ملامت اپنے ساتھ لے کے آتی یعنی سلامتی نصیب نہیں ہو سکتی اور ملامت جو ہے وہ بددستور قائم رہتی ہے اب سلامت ملامت اور ملامت سلامت یہ بار بار انہوں نے کیوں کہا اس لیے کہا کہ جب کبھی بھی ہماری سلامتی کی بات آتی تو ساتھ ہی ملامت بھی آ جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملامت آئے تاکہ اس کے بعد سلامتی آئے لیکن ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی آئے اور اس کے ساتھ ہی ایک طرح سے پھر ملامت جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر آ جائے اب نہ فکر سلامت کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی سلامتی سے کوئی فکر نہیں ہے اس کی ہو نہ ہو اور بی میں ملامت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر ہمیں کسی طرح سے یا ڈر ہے بیم کا مطلب ہوتا ہے خوف یا ڈر تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ اپنی سلامتی کی فکر ہے نہ ملامتی کا ڈر ہے ہم حیرت میں اپنا آپ کھو چکے ہیں اور وہی سلامت یعنی قائم چلی جا رہی ہے یہ شیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے عشق حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہتے ہیں کہ اب حالت یہ آگئی ہے ہماری کہ ہمیں اب اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری جان باقی رہے گی ہماری ہستی باقی رہے گی نہیں رہے گی اور نہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کوئی ہمیں ملامت کرے گا ہماری بیزت ہی کرے گا ہمیں برا بلا کہے گا تو کہتے ہیں کہ ہم خود رفدگی میں آگئے ہیں کہ جب سے ہم نے اپنے یار کا جلوہ دیکھا ہے اور یہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں رہی ہے نہ اپنی ذات کی کوئی فکر رہی ہے یعنی نہ وہ سلامتی کی فکر ہے نہ ملامت کا خوف ہے تو ہم حیرت میں ایک طرح سے اپنا آپ کھو چکے ہیں اور یہ کھو جانا ہی ایک طرح سے ہماری سلامتی ہے جو ہمارے وجود کے ساتھ چلی آ رہی ہے آخری شعر ہے رہے غالب خستہ مغلوب گردوں یہ کیا بے نیازی ہے حضرت سلامت غالب خستہ کا مطلب وہی ہے جو خستہ کا مطلب بہت مرتبہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں ٹوٹا پھوٹا معذور نحیف ضعیف بیمار کچھ بھی مغلوب کہتے ہیں کسی کا کسی کی اوپر غالب آ جانا یعنی گردوں کہتے ہیں ایسے تو آسمان کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر ان کی مراد تقدیر اور مقدر ہے یہ ہم آپ کو کئی مرتبہ پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ شعرہ آسمان کو اپنی تقدیر کے حوالے سے یاد کرتے ہیں یعنی آسمان ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر ہمارے حق میں نہیں ہے اور بے نیازی کہتے ہیں کسی کو نہ پوچھنا ایک طرح سے ایک طرح پڑے رہنا تو شعر کا مطلب کچھ ہوئی نکلتا ہے کہ غالب خستہ آسمان کے ہاتھوں جبر اور ظلم کا شکار ہے تو کہتے ہیں کہ اے حضرت سلامت حضرت سلامت سے مراد ہے باری طالعہ کی ذات آپ کی یہ عجیب بے نیازی ہے یعنی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں اور غالب خستہ میں تبدیل ہو چکا ہوں لیکن اس کے باوجود ہی میرے ساتھ ظلم اور ستم ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی شانِ بے نیازی ہے یعنی میں تو آپ کو ہر طرح سے مانتا ہوں چاہتا ہوں دعا کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اسے میں آپ کی بے نیازی ہی کہہ سکتا ہوں ظلم تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے اور آپ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں تو خاتیون حضرات یہ مختصر سے غزل تھی اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور شرعہ ہم نے آپ کی خدمتیں پیش کی آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ محفر میں پھر ملاقات ہوگی